اب کیا کریں؟ چنانچہ ایک جماعت تولیغی جماعت میں ایک جماعت ایک تولی فوری طور پر الگ ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ اس منصب پر اور اس مقدس مطنت کے اوپر صرف کاندھلہ شریف کے مشایخ ہی بیش سکتے ہیں اور ایرٹ میرٹ غازی آباد دلی مراد آباد کے کوئی لوگ نہیں بیش سکتے ہیں کاندھلہ شریف کے جو مشایخ ہیں یعنی کاندھلہ ہی میں حضرت کا خاندان دپتا ہے آپ کو حضرت علیہ تب کاندھلہ ہی کے تھے ان کے کاندھلہ شریف ہی کا کوئی شیخ بیٹھ سکتا ہے اور نہیں بیٹھ سکتا ہے مگر ان کے چلانے سے بات نہ بن سکی اور یہ بیشارے تبلیغی جماعت والے جو بیشارے لگے ہوئے تھے یہ سمجھ بھی نہ سکے اتنے میں ایک تیر چھوڑا گیا ایک تیر چھوڑا گیا اور یہ وہ تیر ہے جو دیوبندی لوگ بڑے اہم اہم موقع پر استعمال کرتے ہیں ہمیشہ نہیں استعمال کرتے ہیں پتہ ہے وہ تیر کونسا ہے وہ تیر بشارت اور الہام کا تیر ہے جس کا تیر ہے بشارت اور الہام کا تیر ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سقہ کو لازم پکڑا تو بشارت اور الہام کے ذریعے یہ ثابت کیا اور قرآن کی آیت کی تفسیر کر کے بھی یہ ثابت کیا ہے جیزا کی میں نے آپ کو بتلایا کہ سب سے یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے جو جنت کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مستحق اور یہاں تک اور یہاں تک غلو کیا گیا یہاں تک غلو کیا گیا کہ جب انہوں نے حنفیت کو پکڑا تو بشارت اور الہام کے ذریعے یہاں تک ثابت کیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حنفی مذہب کو منتخب کر لیا ہے پوری دنیا کے لیے جو لوگ اس سے منسلک ہیں وہی لوگ مومن ہیں اور وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے باقی لوگوں کی خیر نہیں ہے یہاں تک الہام اور قصد کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے معلوم کیا اور کسی کو جنت میں پہنچانا تو بڑا آسان کام ہے آواز سنی گئی کیا آواز سنی گئی کہ مولانا ذکریہ صاحب کو جو دفن کیا گیا تو کہا گیا کہ ان کے لیے آٹھوں دروازے کھول دیئے گئے میں نے پچھلے درس میں بتلایا ہے آواز سنی گئی آواز سننے والا کون سنانے والا کون کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں ایک واقعہ میں اسی میں پڑھ رہا تھا یہی مولانا دینی دعوت میں لکھتے ہیں مولانا ابو الحسن ندری اور یہ مفکرہ ملہ تھے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور اگر ہندوستان کے اندر جہاد کرنا ہو تو ان کو اگر اکسا دیا جائے کہ مولانا ذرا جہاد پر تقریر کر دیا میں سمجھتا ہوں پورے مسلمانیں کچھتا ہو جائیں گے ہے نا اتنا تقدس ان کا اور آج بھی بڑے بڑے لوگ بھی رواداریوں میں ان کی عزت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انہوں نے کبھی جہاد کے موضوع پر کبھی تقریر نہیں کی نہ کبھی جہاد کیوں کو مغربانوں کو اٹھ سایا کیونکہ صوفی کہاں جہاد کرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے نہ تلوار اٹھیں گے نہ تیر اٹھیں گے یہ کہاں ہوتے ہیں تو جناب مولانا جو ہیں ہمارے انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت علیہ صاحب جو جب مکہ حج کرنے کے لیے آئے تو باب العمرہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کسی کو عواز اور نصیحت کر رہے تھے تو اتنے میں باب العمرہ کے پاس سے ایک آدمی نکلا اور اس نے کہا جو کام کر رہے ہو بہت اچھا کام ہے اور یہ ایسا کام ہے کہ اگر ہم تمہیں بتلا دیں اگر ہم تمہیں بتلا دیں کہ اس کا عجر و ثواب کتنا ہے تو خوشی و مسررت میں تمہیں موت واقع ہو سکتی یعنی شادی مرگ تمہیں ہو سکتا ہے یعنی تم بھی ہوش ہو جاؤ گے اتنا عجر و ثواب ہیں کہنے کے پھر اس کے بعد وہ آدمی غائب ہو گیا وہ آدمی شیطان بھی تو ہو سکتا ہے یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو اس لیے کہ جو تعلیمات تم نے بیرا اپھائی ہیں وہ پھیلانے کے لیے وہ تعلیمات وہ تعلیمات جو تم نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ شیطانی تعلیمات ہیں وہ عقائد کی تعلیمات جو قرآن و سنت سے قطعان الگ اور تھلگ ہیں تمہارے گھر کے بنائے ہوئے عقیبے اور ایمان کی وہ میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک اللہ قرآن سے بشارت اور الہام کا تیر چلایا گیا وہ کیا ہوا جنابِ علی کیسے بشارت ہوئی اور ایسا تیر مارا گیا کہ مولانا بحمت اللہ صاحب بچارے ہاں جیسے پتی نہیں ٹوٹ کے گرتی ہے درخت سے پتے کٹی بھی پتنگ کی طرح نیچے آگئے اور ظاہر ہے اس بشارت اور الہام کی آگئے وہ کہاں ٹک سکتے ہیں ہوا کیا اتنے میں شیخ الحدیث مولانا زبدت العماثر مولانا زکریہ صاحب نے خواب دیکھا کون زکریہ صاحب یہ تبلیغی نصاب کے لکھنے والے مولانا زکریہ صاحب نے انہوں نے خواب دیکھا خواب کیا دیکھا کہا کی اور یہ زکریہ صاحب کونے بہن مولانا علیات صاحب میں خاندان کا نام لے کے چلو کہ یہ پورا چٹھا بٹھا ایک خاندان میں رکھنا چاہتے ہیں خاندان کے علاوہ آج تک کوئی امیر نہیں بنا ہے میرا یہ دعویٰ ہے مولانا علیات صاحب کے سگے اور حقیقی بھتیجے ہیں مولانا زکریہ صاحب شیخ الحدیث ہاں اور صرف سگے بھتیجے ہوتے تو ہو سکتا ہے بائی کا چچا بھتیجوں میں ہو سکتی ہے مولانا حضرت کی ایک صاحب زادی بھی مولانا کی اہلیہ محترمہ تھی یعنی داماد بھی سگے تھے مولانا زکریہ صاحب خواب کیا دیکھا کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ ایک مشین ہے ایک مشین ہے جسے عزیزی یوسف صلی اللہ ہوں چلا رہے ہیں جب وہ مشین چلاتے چلاتے تھک گئے تو مشین عزیزی انام الحسن نے چلانا شروع کیا ہے اور انام الحسن کون ہے معنی ہے انام الحسن صاحب مولانا زکریہ صاحب کے خواب داماد ہیں سہیتے داماد ہیں واللہ بطارہ مر گئے ابھی کچھ دن ہوا ہے مرے کچھ دن ہوا ہے مرے مولانا انام الحسن صاحب یہ مولانا زکریہ صاحب کے داماد ہیں کہنے لگے کہ مشین چل رہی تھی چلاتے چلاتے عزیزی یوسف صلی اللہ ہوں تھک گئے تو معنی انام الحسن صاحب چلانے لگے یہ مشین ہے تبلیغ جماعت کیا ہے اور یقیناً مشین ہے جسے جاؤ جسے جاؤ جسے جاؤ عزیز مولانا انام الحسن صاحب ہوں نے چلانا شروع کیا تعبیر بتائی انہوں نے تعبیر یہ ہے کہ اس کام کو چلانے کے اہل مولوی رحمت اللہ نہیں بلکہ عزیزی انام الحسن صاحب چنانچہ اب جب یہ خوشخبری اور بشارت ہوئی کٹی بھی پتنگ کی طرح رحمت اللہ صاحب نے مسند علیاتی چھوڑی اور علیاتی گروپ کے نئے امیر مولانا انام الحسن صاحب کو چن لیا گیا جو آج تک امیر تھے اس کے بعد کون امیر ہیں مجھے نہیں پتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ ذرا میں چلتے چلتے اپنے اخوان سے معلوم کروں کہ تبلیغی جماعت کے اس وقت کون امیر ہیں آپ لوگوں میں کسی کو پتا ہے بتاؤ بھئی چلیں اچھا ہے نہیں معلوم ہے ضرورت کیا ہے معلوم ملی کی سمجھ رہے ہیں تو اب وہی ہوں گے انہی کے خاندار میں سنگے یہ میں سمجھ رہا ہوں تو میرے بھائی اب کیا تھا یہ بیچارے رحمت اللہ صاحب نکال دئیے گئے چنانچہ جنیت علماء ہند کے ارگنائزر بنائے گئے دلی کے اندر جب وہاں آئے اور وہاں بھی ان کی مقبولیت اور شہرت بڑھنی لگی تو وہاں سے بھی ان کا پتہ کار دیا گیا اب یہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اگر زندہ ہوتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ مولانا آپ تیلی تھے آپ کی بدنصیبی تھی کہ آپ روگنگر کے گھر میں پیدا ہو گئے شیخزادے میں پیدا ہوتے سیدزادے میں پیدا ہوتے ایس کرتے جس طرح درہلوی پیر چٹنا رہے ہیں یہ بھی چٹنا رہے ہیں حضرت جی کا لقب لے کر کے سب کچھ پیر دبایا جا رہے ہیں سیر دبایا جا رہے ہیں قبروں پر مراقل ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ خاندانی مسند ہے اور گھریلو خانہ ساتھ الیاسی جماعت ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جسے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور جسے صرف اس لیے بنایا گیا ہے جسے صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو الیاسی اور اشرفی دعوت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور کتاب و سنت سے لوگوں کو روکیں اس جماعت کو صرف اس لیے نکالا گیا ہے اور جماعت کو اس لیے بنایا گیا ہے اور ان کی یہی نشانی ہیں خیر یہ تو رہی خاندانی انسال سواب کی بات کہ پوری تبلیغی جماعت لگی ہوئی ہے مولانا شربلی تھات پھانوی کی اس آل سواب پہنچانے کے لئے ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک علیہ السی جماعت نکلی ہے بتائیں آپ کو کہاں نکلی ہے وہ جماعت علیہ السی جماعت آپ لوگ درہا آنچیں کھلی رکھیں دنیا کے اندر کیا نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں درہا سوچ سمجھ کے یہ نہیں کی چمکتا جو دکھائی دے وہ سب سونا نہیں ہوتا بھائی میرے چمکتا جو سنا ایک علیہ السی جماعت جب دیکھا بریلوی کیوں پیچھے رہے بھائی انہوں نے کہا جب علیہ السی جماعت اتنی ترقی کر رہی ہے تو بریلوی میں ایک مولانا محمد علیہ السی صاحب قادری سگے مدینہ پیدا ہوئی ہے مدینہ کے کتے وہ اپنی کتاب میں فیدان سنت ہو میں لانا بھول گیا میرے گھر پہ موجود ہے میں نے دیا ہے حوالے پچھلے لیکچروں کے اندر فیدان سنت انہوں نے تبلیغی نساب کے مقابلے میں اتنی موٹی لکھی اتنی موٹی لکھی وہ فیدان سنت آپ پڑھیں فیدان سنت نہیں وہ فیدان شرک و بیدہ ہاں الیاسی گروپ ہرا پٹکا یہ ان کی نشانی ہے ٹائٹل ہے بامبے کے اندر بھی ہرے پٹکے دیکھ لو کراچی کے اندر بھی دیکھ لو لاہور کے اندر بھی دیکھ لو پنجاب کے اندر بھی دیکھ لو دنیا کے گوشے گوشے میں ان کا ٹائٹل ہے ہرا پٹکا اور الیاسی گروپ ان کا نام مونا محمد علیہ صاحب دیوبندی ہے ان کا نام مونا محمد علیہ صاحب قادری ہے اور موجزات اور کرامات اللہ اکبر ایک واقعہ میں بتاؤں ایک واقعہ الیاس صاحب لکھتے ہیں وہی قادری وہ لکھتے ہیں پادری ہیں قادری نہیں ان کو پادری کہو پادری چرچوں کے پادری مسیحیوں کی طرح وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم پتہ نہیں کہاں سری لنکا میں گئے تو کسیدہ گوثیہ پڑھنے لگے تو کسیدہ گوثیہ جب پڑھنے لگے تو جس چار پائی پہ بیٹھے تھے وہ چار پائی جو ہے فیضا میں تہرنے لگے